یہ دیس ہی میرے خواجا کا یہ دیس ہی میرے خواجا کا خواجا کا میرے خواجا کا یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے یہ دیس تو عالی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے شاہِ عالم شاہِ مینہ یہ دیس تو تاج و دین کا ہے مخدوم علی اور حاج علی یہ دیس تو قطب الدین کا ہے یہ دیس ہی میرے خاجہ کا یہ دیس ہی میرے خاجہ کا خواجہ کا میرے خاجہ کا یہ دیس تو عالی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے یہ دیس تو عالی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حکایت السالحین میں ایک بڑی ایمان افروز اور یوں سمجھئے کہ نصیحت آموز حکایت موجود ہے حضرت زنون مصری رحمت اللہ ہی طرح لے ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے اس وقت آپ کسی گہری سوچ میں مگن تھے اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو تیزی کے ساتھ ساحل کی طرف جاتے دیکھا آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اس کے پیچھے پیچھے پانی کے کنارے پر جا پہنچے کہ دیکھیں یہ بچھو کانا جا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ دریہ میں سے ایک مینڈک نکلا اور بچھو اس کی پیٹ پر سوار ہو گیا اور مینڈک اسے تیرتے تیرتے دریہ پار کرا گیا آپ بڑے حرام ہوئے کہ بچھو کے لیے مینڈک کانٹیزم ہو کوئی بات خصوصی ہے آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور آپ نے بھی دریہ پار کیا دیکھا کہ بچھو مینڈک سے اتر کر اب ایک درخ کے نیچے جا پہنچا آپ نے غور سے دیکھا وہاں ایک نوجوان زمین پر مدھوش پڑا ہوا تھا بے ہوش تھا اور اس کے سینے پر ایک اش دہا ایک بڑا سام اسے ڈسنے کے لیے تیار تھا وہی بچھو تیزی کے ساتھ آگے بڑا اس اش دہے اس بڑے سامپ کو اس بچھو نے ڈنک مارا اس ڈنک سے وہ سامپ ادھر ہی مر گیا اور یہ بچھو واپس چلا گیا حضرت زنون مصری رحمت اللہ ہی تعلیٰ لے نے سوچا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں لگتا ہے یہ اللہ کا بہت نیک بندہ لگتا ہے جس کی حفاظت کے لیے ایسا اتظام کہ بچھو پہلے مینڈک پر سواری کرتا ہے کوئی ندی اور دریہ پار کر کے پھر آ کر سامپ کو مار دیتا ہے یہ بڑا نیک آدمی ہے تو آپ نے کیا کیا آپ نے کہا چلو اس کے قدم چھوڑ لے اللہ والے بھی تھے لیکن جب ایسا محسوس ہوا کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے میں نے سوچا اس کے قدم چھوڑ لے جب قدم چھوڑنے کے لیے قریب گئے تو اس بندے کے مو سے شراب کی بدبو آئی آپ بڑے حیران ہوئے آپ نے کہا کہ کمار ہو گیا یہ تو شراب پینے والا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اتنا انتظام اس طرح اس کو بچایا گیا اے میرے میچے اسلامی بھائیوں اتنے میں غیب سے آواز آئیں غور سے سنیے گا اور یہی آج ہمارے بیان کا موضوع ہے اے زنون حیران کیوں ہوتا ہے یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے اگر اللہ عزب عزل صرف نیکو کارو ہی کی حفاظت فرمائے گا تو گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا آپ اس بات سے وجد میں آگئے کافی دیر تک وجد کی کیفیت میں رہے جب سورج غروب ہونے لگا ساہر پر تھنڈی تھنڈی ہوائیں چلنے لگی اس نوجوان کے جسم میں حرکت ہوئی جب اس کا نشاہ اترا اسے کچھ ہوش آیا تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو حضرت زنون مصری رحمت اللہ ہی طرح کو اپنے سامنے دیکھا دیکھ کر شرمندہ ہوا عرص کرنے لگا حضور آپ یہاں کیسے آپ میرے قریب کیسے پہنچے آپ نے فرمایا یہ چھوڑو بہلے یہ بتاؤ تم کون ہو اس نے کہا آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں گناہگار میں شرابی آدمی ہوں آپ نے فرمایا ادھر دیکھو ایک بڑا سا سام مرا ہوا پڑا تھا اشدہ کی طرح اشارہ کیا کہ ادھر دیکھو اب اس کے بدن پر لرزہ تاری ہو گیا اور وہ خوف سے کاپ نے لگا پھر آپ نے ساری کہانی اسے سنائی کہ کیسے وہ بچھو آیا تمہیں اس اشدہ سے بچایا گیا اور پھر غیب سے کیا آواز آئی اللہ اللہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں وہ شخص جو ہے وہ خوب رویا اپنے موہ کو بٹی پر ملنے لگا اور کہنے لگا اگر وہ ذات اپنے گناہگاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو اپنے نیکو کاروں کو کیسا نواز دی ہوگی جب وہ قریب اپنے گناہگاروں پر اتنا کرم نواز ہے تو جو اس کی پسند دیدہ بندے ہوں گے انہیں کتنا نوازتی ہوگی یہ کہہ کر وہ جندل کی طرف چلا گیا اور سخت مجاہدوں میں مصروف ہو گیا آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا شمار اللہ عز و جل کے مقبول بندوں میں ہونے لگا اللہ عز و جل نے اس پر اتنا کرم فرمایا کہ اگر وہ دور سے بھی کسی بیمار کو دم کر دیتا تو اللہ عز و جل اسے شفاہ عطا فرما دیا کرتا اسلامی بھائیوں غور کیجئے اس واقعے میں ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے ایک طرف میرے رب کی اتائیں ہیں ایک طرف رب کی کرم نوازیاں ہیں آج میں اور آپ گناہگار بندے ہی تو ہیں مگر وہ مولا ہمیں کتنی اتائیں دے رہا ہے وہ برسا رہا ہے اپنی نعمتیں اتا کر رہا ہے اپنی اتائیں ہم خطائیں کرتے جا رہے ہیں وہ اتائیں فرماتا جا رہا ہے دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی کسی کی بات نہ مانے اس کی نافرمانی کرے تو پھر اسے کوئی کچھ نہیں دیتا آپ کا ایک نوکر ہو آپ کے یہاں نوکری کرتا ہو آپ کی بات ہی نہ مانے آپ جو کہیں اس کا اُلٹ کرے آپ اسے نوکری پر رکھیں گے اسے تنخواہ دیں گے اسے بونس دیں گے میرے رب کی کرم نوازی دیکھو بندہ نافرمانی کرتا ہے رب پھر بھی اتائیں کرتا ہے ہمارا کھانا نہیں رکھتا ہماری سانس نہیں رکھتی ہماری آنکھیں کام کرتے ہیں ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں حالانکہ ہم انہی آزار سے کتنے گناہ کرتے ہیں اے میٹھے اس کامی بھائیو گوھر کیجئے آج میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے وہ کتنا کریم ہے اور یہ بندہ ہے جو اس کی بارگاہ ہمیں سر نہیں جھکاتا اس سے دوستی نہیں کرتا اس کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا آپ نے دیکھا شرابی تھا لیکن جب توبہ کی تو رب نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ کسی پر کسی کو دم کر دے تو اللہ اسے شفا دے دیتا تو آؤ میرے بیٹھے اس کامی بھائیو بہت ہو گیا بڑی نافرمانی کر لی ہم نے اپنے رب کی اپنے رب کو بہت ناراض کر لیا کب تک آخر کب تک ایسے زندگی گزاریں گے کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے کہ بس تھوڑے دنوں میں توبہ کر لوں گا بس اگلے جمعے سے نماز پڑھوں گا بس اس رمضان کے بعد بس ادھر جاؤں گا وہ دن نہ آیا وہ گھڑی نہ آئی کہ بس ادھر جاتا آؤ آج سچی توبہ اپنے رب سے سچی توبہ کرنی ہے کہ آج کے بعد آج کے بعد ہماری کوئی نماز کسا نہیں ہوگی ایسا نارا نہیں اے کانپور میں رہنے والوں ایسا نارا لگاؤ کہ درو دیوار یہاں سے گونٹ جائیں اور شیطان دور بھاگ جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز کسا نہیں ہوگی ایسا ایسا در ایسی زندگی گزاری اگر ایسی زندگی گزاری نا اللہ کی رضا والی رب کی رحمتیں ایسی برسیں گی سبحان اللہ آلہ حضرت لکھتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاہشن چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ اور میرے رسولت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلائی شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسول اللہ بہرحال میرے مچھے اسلامی بھائیو اب جاری رہے گی اب شیطان کے خلاف جنگ بہت پیارا نعرہ لگا ہے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی نعرہ بھی لگانا ہے یا واقعی جنگ لڑنی ہے یہ خلد نعرہ لگا کے پھر رضائی روڑ کے سو جاتے ہیں یہ کونسی جنگ ہے بھائی جنگ لڑنی ہے تو پھر تیاری کے ساتھ لڑنی ہے شیطان کیسے جیت جائے گا بھائی اب ابھی آج جنگ شروع کیسے ہوگی جس نے ابھی تک عشاء نہیں پڑی وہ نیت کرے کہ عشاء پڑے بغیر نہیں سنوں گا اچھا صبح ہوگی شیطان کہے گا اگر آج سو جا کل سے فجر پڑے گی اسی وقت یاد کرنا شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی فجر ادا کرنی ہے جنگ میں ہرانا ہے اسے روزانہ روائی جاری ہے آپ کی اچھا جب مارکٹ کے لیے دکان کے لیے نکلیں گے اسکول کے لیے نکلیں گے نوکری کے لیے نکلیں گے تو بے پردہ عورت سامنے آ جائے گی شیطان کہے گا دیکھ لے دیکھ لے ہمیں یاد آنا چاہیے شیطان کے خلاف جنگ جواب دو نا شیطان کے خلاف جنگ نگاہیں نیچھی کر لیں گے اب دکان پر پہنچے وہاں جا کر کاروبار شروع کیا اب گھاک آ کے پوچھے گا بھائی یہ کتنے میں دینا ہے دل تو کہہ گا اس کو بولو میری تو خریدی اتنی کی ہے جھوڑ بولنا تھا پھر یاد آئے گا جائی شیطان کے خلاف جنگ میں حلال کماؤں گا اچھا جناب اب زہر کی ادان ہوئی بڑے گھاک دکان پر ہیں بڑا بیزی ٹائم چل رہا ہے شیطان بولے گا چھوڑ دے اثر پڑ لینا ہم نے کیا کرنا ہے شیطان کے خلاف جنگ زہر ادا کریں گے اب آئے واپس اثر کا وقت ہوا پھر ادان ہوئی شیطان کے خلاف جنگ جا کے اثر ادا کریں گے مغرب کے وقت شیطان پھر کہے گا یار تین نمازیں تو پڑھ لی فجر بھی پڑھ لی زہر بھی پڑھ لی اثر بھی پڑھ لی اب ایک آدھی چھوڑ دے ہمارا کیا ہوگا شیطان کے خلاف جنگ مغرب کی نماز ادا کریں گے اب اشاء کے وقت تھکے ہارے کھانا بھی کھا لیا اب بالکل احمد نہیں ہوئی بس یار چار ہو گئی نماز ہیں شیطان کے خلاف جنگ اشاء بھی ادا کریں گے اب بیچھ آئے گا فلم دیکھنے کا ٹائم آگیا یہ تو ڈراما دیکھنے کا ٹائم آگیا پہنچ نمازیں پڑھ لی اب تو چلتا ہے نہیں چلے گا تو ڈرامے والے کی طرف فلموں والے کی طرف نہیں مدری چینل کی طرف چلے جائیں گے اور انشاءاللہ میرے اللہ سنت کے مدری مذاکرے کی باہریں اور خوبصورت سلسلے دیکھتے رہیں گے قرآن و حدیث کی باتیں سنتے رہیں گے پھر سوئیں گے پھر فجر میں اٹھیں گے اور روزانہ شیطان کے خلاف جنگ یہ ہوئی نہ بعد یہ ہوگی جنگ خالی نعرہ لگایا بڑا اچھا بیان تھا پھر فجر پھر چلی گئی تو انشاءاللہ پریکٹیکلی توبہ انشاءاللہ بھی بیان کے بعد یہ جب دعا ہوگی انشاءاللہ مل کر سچی توبہ بھی کریں گے اللہ نے چاہے رو رو کر سارے دعا کریں اللہ بڑا کریم ہے شیطان ہے نا اتنا مردود ہے ستر سال تک انسان سے گناہ کروا ہے اب غور کہیں لیکن اللہ کی رحمت دیکھو ستر سالہ شخص جس کی زندگی گناہ میں گزری ہو ایک سچی توبہ کر کے اللہ ستر سال کے دعا معاف کر دیتا ہے شیطان کی ساری محنت جو انہا ملیا میڈ ہو جاتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے سبقت رحمتی علا غدبی اب بات یہ ہے کہ رحمت تو پکارنے والا بھی تو چاہیے نا سچے دن سے توبہ کرنے والا تو چاہیے جتنے گناہیں میرے مولا کرم سے معاف کر دے گا بس بندہ سچی توبہ کرنے والا ہو اے کانپور کے اشتماع میں اسلامی بھائیوں اور بدری چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں کئی سن رہے ہیں بس آج پکی سچی توبہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد رب کی نافرمانی نہیں کریں گے میں کس کس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں مجھے پتا ہے میرے کیا خطائیں ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کی کیا خطائیں ہیں بس آج یہ توبہ کرتے ہیں یہ نیت کرتے ہیں کہ میں اس اشتماع میں جیسا آیا تھا ویسا نہیں جاؤں گا یہ دیس ہی میرے خواجا کا یہ دیس ہی میرے خواجا کا خواجا کا میرے خواجا کا یہ دیس ہی میرے خواجا کا خواجا کا میرے خواجا کا یہ دیس ہی میرے خواجا کا خواجا کا میرے خواجا کا الحمدللہ عز و جل آج ہم کانپور شہر کے غریب نواز ہال کے اندر جمع ہیں ہمارے ساتھ نہ صرف مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائی بلکہ پردے میں رہ کر اسلامی بہنے بھی شامل ہیں اللہ کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جن کے ارادے اچھے ہونا جن کی نیتیں اچھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے بدد فرما دیتا ہے اور جن کی نیتیں ہی درست نہ ہوں میرے اسلامی بھائی بھی غور سے سنیں پردے میں رہ کر اسلامی بہنے بھی غور سے سنیں جن کی نیتیں اچھی نہ ہوں تو ان کی کام بھی بڑے ہو جاتے ہیں انسان اگر اچھا ہو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے اللہ اس کا بھی اچھا فرما دیتا ہے سب کا بھلا سب کی خیر سب کے بھلے میں اپنی خیر جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں ان کا اپنا بھی برباد ہو جاتا ہے میرے بیچھے اسلامی بھائیوں کہ کرز خواہ اگر کرز مانگنے آئے تو اسے کرزہ دینا چاہیے یہ بڑے سواب کا کام ہے جی ہاں اور اگر کوئی کرز لے تو اسے لیتے وقت یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ اسے ٹائم پر لوٹا دیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کرزہ لینے کوئی آتا ہے تو بڑی محبت بڑی لجاجت کے ساتھ دھکے خاتا ہے کہ بھائی آپ کی بڑی مہربانی کرزہ دے دیں اب اسے کرزہ دے دیا اب جس نے دے دیا اب اس نے دھکے خانے ہیں کیونکہ اسے تو دینے نہیں ٹائم پر یہ نہیں ہونا چاہیے سرکاردوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے مسلم شریف کی حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں بہترین شخص وہ ہے جو کرز اچھی طرح ادا کرے یعنی کرزہ جو ہے اچھے انداز سے لوٹا ہے اب اس میں بھی دو تین باتیں ہیں علمہ فرماتے ہیں یعنی مثال کے طور پر کسی نے پیسے لیے اور اب سود دے رہا ہے یہ اچھا کرز لوٹانا نہیں یہ حرام ہے کرزے پر زیادہ دینا ہی تو سود ہے نا رقم آپ نے کسی سے پانچ ہزار لی اور کب واپسی پانچ ہزار دو سو دے دوں گا یا وہ نہیں مانگتا پھر بھی دے دوں گا یہ نہ دے ٹائم پر لوٹائیں ہاں البتہ کرز دینے والا اچھی نیتوں کے ساتھ دے اب وہ لوگ جو کرز لیتے ہیں نا ان کی نیتیں دیکھیں اگر درست ہوں تو کیسی مدد ہوتی ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کی حدیث ہے سنیں میرے آقا فرماتے ہیں جو لوگوں کے مال کرز لے جس کے ادا کر دینے کا پختہ ارادہ رکھے تو اللہ عزیز بدل اس سے ادا کرا ہی دیتا ہے اور جو ان کے برباد کرنے کا ارادہ کرے اللہ عزیز بدل اس پر بربادی ڈالتا ہے جس کی نیت پکی ہو نا اس کی مدد ہو جاتی ہے لیکن کرز لیتے وقت نیت ہی ہے یہ بس ایک بار ملنے تو پھر کون سے دینے ہیں تو پھر وہ خود بھی برباد ہو جاتا ہے ہمیشہ یہ خیال ہونا چاہیے امام عشق و محبت آلہ حضرت سمجھاتے ہیں جس نے کسی کے تین پیسے جان موچ کر دبائے سنو تین پیسے آج ہلاکھو کروڑ روپے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں فرمایا کسی کے تین پیسے دبائے قیامت کے دن سات سو مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گے سیون ہنڈرڈ سات سو مقبول با جماعت نمازیں کس وجہ سے تین پیسوں کی وجہ سے آج تو جنام لاکھو روپے کھائے گئے پتہ ہی نہیں ہے اور بندہ کہتا ہے سامنے والوں کو بھی یاد نہیں ہے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا سامنے والا بگاڑی کچھ نہیں سکتا ٹھیک ہے آج وہ غریب ہے آپ کو کچھ نہیں کر سکتا تھک گیا چکر لگا لگا کر اس کا ذہن بن گیا کہ یار آپ نے دینے نہیں ہیں مگر کوئی ہے جو مظلوم کا ساتھی ہے یاد رکھیے گا قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا اور اللہ اس کا ساتھی ہوگا اس دن ظالم برباد ہو جائے گا آج دے دیجئے لوٹا دیجئے اپنا کچھ سامان بیچ کر دینا پڑے تو کرزہ دنیا میں ہی دے دینا آخرت میں جواب نہیں دے سکو گے لیکن آپ میں سے اگر کسی دے کسی کو کرزہ دیا ہے سبحان اللہ اسلام کیا مذہب ہے کیا خوبصورت انداز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیئے میرے آقا فرماتے ہیں ہر کرز صدقہ ہے ایک اور حدیث سنیئے شبہ مہراج نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا صدقہ دس گناہ اور کرز اٹھارہ گناہ عجر رکھتا ہے صدقہ دس گناہ اور کرزہ اٹھارہ گناہ تو میں نے کہا اے جبرائیم کرز کے صدقے سے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے صدقہ تو ہم سب آج تک سنتے رہے کہ صدقہ دو ایک کا دس ملے گا اللہ راضی ہوتا ہے بڑے فضائل ہیں کرزے کا جو عجر ہے وہ صدقے سے زیادہ کیوں ہیں سبحان اللہ جبرائیم نے ایس کی حضور اس لیے کہ سائل مانگتا ہے بعض اوقات مانگنے والا صدقہ مانگنے والا مانگتا ہے حالانکہ اس کے پاس مال موجود ہوتا ہے جبکہ کرز لینے والا بلا ضرورت کرزہ نہیں لیتا یعنی گویا وہ زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے جب بھی کرزہ لیتا ہے تو گویا پتا چلا کہ ہمیں کرز دینے والے کو سواب بڑا ملتا ہے سبحان اللہ میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اب آئیے کرز لینے والا کرز دینے والے کو کچھ محلت دے کچھ ماف کرے تھوڑا ٹائم دے اس کی فضیلت کیا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مقروز کو محلت دے یا کرز ماف کر دے تو وہ بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا عرش کا سائے وہ ہے جس دن عرش کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم غور کریں کیا ہم ایسا کرتے ہیں آج تو بڑا برا حال ہے سود پر کرزیں دیے جاتے ہیں سامنے والے کا گھر بک جاتا ہے زیور بک جاتا ہے کرز لینے والے کو رحم نہیں آتا بعض اوقات انسان جو حرام روزی کی طرف جاتا ہے وہ گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے جاتا ہے جی ہاں پہلے کے لوگ جب گھر سے کاروبال کے لئے نکلتے تھے تو ان کے گھر کی خواتین پتہ کیا کہتی تھی کہ دیکھو حلال کما کر لانا ہم تھوڑا کھانا تو برداش کر لیں گے جہنم کی آگ برداش نہیں کر سکیں گے یہ گھر والوں کی طرف سے سمجھایا جاتا تھا مگر آج ہماری بہنیں ہماری مائیں ہماری بچیاں وہ کہتی پیسے چاہیے کہیں سے بھی لے کر آؤ آر دلاتے ہیں شرم دلاتے ہیں وہ پرابر والے نے اتنا اچھا فرنیچر بنا لیا اس نے ایسی سکوٹر لے لی اس نے بڑی گاڑی لے لی دیکھا نہیں اپنے بچے کی شادی میں کتنا بڑا فنکشن کیا تھا اتنے شاندار کپڑے انہوں نے سلوائے جہیز میں اتنا سونا دیا ہمیں بھی وہی دینا ہے اب مرد بچارہ پریشان ہو کر حرام کی طرف جاتا ہے غلط کام کی طرف جاتا ہے ایسا نہ کیا کریں کبھی بھی اپنے گھر والوں پر یہ پریشنر نہ ڈالیں کہ ہمیں پیسے چاہیے اور جہاں سے بھی لے کر آؤ بلکہ انہیں آپ کا سپورٹ چاہیے کہ دیکھو ان تھوڑے کھا لیں گے مگر حلال کھلانا تو فیملی کو بھی چاہیے یہ جو چوری ڈکیتی برے کاموں میں کام کرنے والے جھوے کا کام کرنے والے ان کے گھر والے کیوں نہیں پوچھتے جب پہلی بار وہ اچھے اچھے توفے لے کر پیسے لے کر گھر پہنچا تو کوئی تو پوچھے کہ دس ہزار تنکھا تھی یہ پیس ہزار روپے کدھر سے لے آئے کہتے ہیں آئی رہنا آنے دو اب ادھر سے روکا نہیں اور ادھر وہ بگڑا نہیں ایسا نہ کیا کریں اپنے گھر والوں کو بھی آپ کی اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی یہ سپورٹ ہونا چاہیے کہ وہ حلال ہی روزی کمائی جائے ورنہ دنیا اور آخرت کی بربادی مقدر ہوگی بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں چونکہ آج بزنس کمیونٹی کے لوگ یہاں موجود تھے تو کچھ کاروبار کے حوالے سے کرز دینے اور لینے کے حوالے سے مدنی پھول پیش کیے آخری مدنی پھول جو کہ ہم سب کے لیے ہیں اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے تب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کی اگر کوئی حق دار ہے وہ ہماری ماں ہے مگر ماں کو تو ہوتل والی بنایا ہوا ہے کھانا نہیں پکایا کپڑے اس طرح نہیں کیے میں تیار نہیں ہو سکا آپ کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہمیں آپ کی کام کرتا رہا ہوں توبہ 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 ماں سے کوئی اس طرح بات کرتا ہے اے میری اسلامی بہنوں جن کی ماں زندہ ہے اور اے میرے بھائیوں ماں بہت بڑی نعمت ہے جس کی ماں حیات ہے اس کی دعائیں لے دو پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ماں ہے تو اس کی خدمت کر دو اور یہ میری بہنیں جو سن رہی ہیں اسلامی بہنیں کبھی بھی گھر میں ایسا ماحول مت بنانا کہ کسی وجہ سے شہر آپ کا شہر جو اپنی ماں سے ناراض ہو جائے یا ماں آپ کے شہر سے ناراض ہو جائے ایک اچھی بیوی کا کام یہ ہے کہ گھر میں ماحول ایسا بنائے کہ ماں اور بیٹے میں دوری نہ ہونی پائے کوئی بات نہیں بعض اوقات مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے مگر آپ کہ جو بچوں کے والد ہیں اس کی ماں سے اس کو راضی رکھنا اور گھر کا ماحول اچھا بنائی رکھنا اور اسلامی بہنیں اپنی ماں باپ کی خدمت کریں اسلامی بھائی اپنے گھر والوں کی خدمت کریں اور اس گھر کو ایک اچھے ماحول میں تبدیل کریں اس موضوع پر میں بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں چونکہ وقت اب اجازت نہیں دے رہا مگر ایک بات ارز کروں گا یہ حدیث پاگ یاد رکھنا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے ہمیں ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ میرے گھر والے مجھ سے مطمئن ہیں کہ نہیں چاہے میرے اسلامی بھائی سن رہے ہیں چاہے میری اسلامی بہنیں سن رہی ہیں اسلامی بہنیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو جائیں اسلامی بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو جائیں پھر دیکھیں گھر کیسے جنت کا گہوارہ بنے گا اور پورے گھر کی اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں تو مدنی چینل یہ دیکھتے رہیے انشاءاللہ یہ مدنی چینل ہماری پوری فیملی کی تربیت کرتا رہے گا دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک چاہے بزنس ہو چاہے پرسنل لائف ہو چاہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو ہماری تربیت کرتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس تو عالی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے شاہِ عالم شاہِ مینہ یہ دیس تو داج و دین کا ہے مخدوم علی اور حاج علی یہ دیس تو قطب الدین کا ہے یہ دیس نظام میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس نظام میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا مارہ راکہ ہے حسن یہاں کا مخدوم ایک چوچہ کا غیدر مارہ راکہ ہے حسن یہاں مخدوم ایک چوچہ کا غیدر ہے بندہ نواز کا لطف و کرم اور کلیر کا فیضان نظر غازی مسعود کا فیض یہاں یہ دیس بدیع الدین کا ہے یہ دیس نظام میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس نظام میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا یہ حافظ ملت کا ہے وطن ہے ملک العلماء کا یہ چمن یہ حافظ ملت کا ہے وطن ہے ملک العلماء کا یہ چمن یہ صدر شریعت کا بلشن اور میروں مجاہد کا مسکن ہے مفتی آدم جل وفقن یہ دیس نظام میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس نظام میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا ہے فضل حق کا فضل یہاں اور شیخ محبت تا فیضان ہے فضل حق کا فضل یہاں اور شیخ محبت تا فیضا یا دین کی خاطر علماء نے کر دی اپنی جان قربا حلف ثانی اور عالم کی یہ دیس حمید الدین کا ہے یہ دیس ہی میرے خواجہ کا یہ دیس ہی میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس ہی میرے خواجہ کا یہ دیس ہی میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس تو آلہ حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے یہ دیس تو عالی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے شاہِ عالم شاہِ مینہ یہ دیس تو تاج و دین کا ہے مخدوم علی اور حاج علی یہ دیس تو قطب الدین کا ہے